سیدنا خنیس بن حضافر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک تو یہ ہے کہ اصحاب خنون الولون کا ظاہر تاج آپ کے سر اقدس پہ سجا اور آپ کو اللہ نے جو مقام دیا پھر آپ کے بھائی حضرت عبداللہ بن حضافر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جو مقام اللہ نے اتا کیا اچھا پھر آپ دیکھیں کہ ایمان لاتے یہ جن تکالیف کو یہ کہہ دینا بہت آسان ہے صاحب آج کے دور میں کہ جی ایمان لے آئے ایمان تو لے آئے لیکن وہ جو دارِ ارکم کے ابتدائی دن تھے جو ایام تھے وہ کتنے مشکل ترین حالات تھے وہ ذرا بتائیے دوسرا پھر آپ کے جو ہجرتوں کے احوال ہیں پھر حضرت سیدہ حفظہ صلی اللہ علیہ کا حرم نبوی میں داخلے سے پہلے آپ کے اقدمے ہونا وہ سارا ذرا ایک منظر نامہ پیش کیجئے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو محفل سجی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو عظیم جامباز صحابہ اکرام جو کہ نہ صرف السابقون الاولون میں شامل ہوئے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ السابقون الاولون من الشہداء میں بھی ہیں تو یہ اور نورن الا نور ان کی صفت ہے حضرت سیدنا خنیس بن حضافہ رضی اللہ عنہ کی ایک خوبی یہ تھی کہ آپ انتہائی شجاہ تھے بہادر تھے لیکن چونکہ حکم نہیں تھا کفار پہ ہاتھ اٹھانے کا تو اسی لئے جتنے بھی ظلم و ستم ہوئے آپ نے برداشت کیے ابتداء میں قبول اسلام کیا کچھ روایات کے مطابق قبل اصدار ارکم داخلہ یا کچھ میں بالکل ابتدائے دار ارکم کے اندر آپ نے اسلام قبول کیا تو یہ وہ دور تھا کہ جس دور میں کفار جو تھے اپنی پوری رعونت میں تھے اور اس کوشش میں تھے کہ ہمارے روب دب دبے ہمارے ستم کرنے پر یہ لوگ جو ہیں وہنا پھر جائیں کیونکہ اس سے پہلے ایسا ہی ہوتا تھا کہ جو نیچے عام مطلب ہے میڈل کلاس سے نیچے طبقہ ہوتا تھا اس کو یہ ہمیشہ پریشرائز کر کے رکھا کرتے تھے یعنی کسی طرح سے تحریک دب جائے دب جائے تو وہی انہوں نے سٹیٹیجی یوز کی اور ان کو دبانا شروع کیا لیکن یہ چونکہ انتہائی شجاہ تھے اور اسی لئے ان کی شجاہ تو بہادری ہی تھی کہ یہ نگاہ فاروقی اگرچہ اس وقت وہ بھی اس درجے پر تھے کہ کفار کے ظلم و ستم کو روک سکتے تھے لیکن ابھی چونکہ جوابی ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں تھا لیکن حضرت عمر فاروق نے برداشت کی یہ ظلم و ستم لیکن ساتھ ہی جو خود شجاہ تھے ان کی نظر میں یہ اتنے بڑے شجاہ تھے کہ اپنی دامادی کے طور پر ان کو قبول کیا جو پہلی ہجرت آپ نے فرمائی حبشاہ کی طرف گیارہ مرد اور چار خواتین تھی تو آپ بھی اس میں شامل تھے اور قائد کون تھے حضرت سینہ عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ کی ان کے ساتھ رشتہ داری بھی یہ تھی کہ حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ ان کے رشتے میں مامو بھی لگتے تھے ٹھیک اور پہلے متفن بقی بھی متفن بقی بھی وہ تھے اور یہ وہی تھے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی اپنے مسلمان ہونے کے لیے طلب نہیں کیا بس ایک آیت حضور نے تلاوت فرمائی تھی یہی آیت کریمہ انہوں نے سنی اور حضور سے تصدیق کی کہ یہ آیت جو آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں یہ آپ پہ نازل ہوئی ہے آنکھیں کھلی کے کھلی رہ گی ہوں حضور نے فرمایا ہاں مجھ پہ نازل ہوئی ہے تو اتنے یہ سلیم الفطرت تھے کہنے لگے کہ اب اس کے بعد مجھے آپ سے کسی اور موجزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں ابھی کلمہ طیبہ پڑھ کے ذائر ہوں تو یہ ان کے ساتھ ان کا رابطہ استوار رہا حجرت ہوئی اور حجرت حبشا کے بعد جب وہاں خبر پہنچی کہ اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا واپس آئے تو حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ آپ کی ابتدائی حجرت تھی دوسری حجرت میں بھی آپ گئے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کفار نے ظلم و ستم کی اس کے اندر ایک موقع ایسا آیا کہ آپ باہر ایک جگہ پر موجود تھے تنہا تھے تو اس وقت آپ کے سامنے کیفیت یہ ہوئی کہ ابو جہل خود آ گیا اور اس نے آ کے اب وہ ان سے کچھ اجڑ تھا اور یہ بالکل ینگ تھے اور پھر قوت میں بھی تھے جب اس نے ان کو ڈانڈ اپٹ کی تو فرمانے لگے کہ میں تجھے ایک ہی بجائے کئی جوابات دے سکتا ہوں لیکن ہمیں منع کیا گیا ہم تجھے کسی قسم کا کوئی جسمانی جواب نہیں دیں گے اس نے کہا اچھا تیری جرت اتنی کہ تُو اتنی بات مجھ پہ کرے تو اسی بات پہ وہ رہونت میں آیا اور شہر میں آیا اور اس نے مسٹنڈے ان کے پیچھے لگائے اور انہوں نے ان پہ ظلم و ستم مکہ کی گلیوں بازاروں میں شروع کر دیا ایک جو بڑی جبلت میں آپ کے بات تھی وہ یہ تھی کہ جہاد کے لیے ہر وقت تیار مہتے تھے لیکن یہ جہاد تو ہجرت مدینہ کے بعد ہوا لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جبلت میں جبلت میں یہ تھا لیکن اس کے باوجود کمال یہ ہے ان کی محبت مصطفیٰ کا کہ یہ اپنی فطری قوتوں کو دبا کے رکھتے تھے حکم مصطفیٰ پہ عمل پر سے نہ تھا کیا کہنے یعنی یہ اپنی فطرت پہ خود کو کنٹرول میں رکھنا سب سے بڑا جہاد یہ ہے یہ جہاد بن نفس حضور علیہ السلام نے پہلے انہوں کو عطا کیا تھا اب اس کے بعد جب ہجرت کا ٹائم ہوا تو حضرت سیدہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت حفظہ کے ساتھ مل کر انہوں نے ہجرت کی اور ہجرت کرتے ہوئے جب آپ پہنچے ہیں مدینہ منورہ میں تو وہاں حضرت رفعہ بن عبد المنزر رضی اللہ عنہ انہوں نے ان کو ویلکم کیا اور اپنے ہائیں ان کو ٹھہر آیا بھی اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیوت و رفاقت جو مکہ میں چھپ چھپ کے ہوتی تھی اب مدینہ منورہ میں ظاہری و باطنی طور پر حضور کے جنگوں کے نظارے کرنا چلیتا ہے یہ جو تکالیف کے ایام ہیں یہ کوئی آسان نہیں ہے یعنی ہجرت حفشہ بھی ہو رہی ہے ہجرت مدینہ بھی ہو رہی ہے